صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اور آج کل تو دیکھیں نا کرونا کی وبا میں تو ہمیں اور زیادہ یاد آگیا ہے کہ ہم نے سمجھتے ہیں پر وہ تھوڑا سا عرفہ نا شہر ہے وہ کہتا ہے کہ تو حرم میں ڈھوڑتا ہے میرے سامنے کھڑا ہے تو نمازِ عشق زاہد نہ سمجھ سکا ابھی تک تو حرم میں ڈھوڑتا ہے میرے سامنے کھڑا ہے خدا تو ہمارے پاس اندر ہے بس تلاش کرنے کی بات ہے بلکل کہ کوئی کوئی لیک کام کرے تو خدا آپ کے ساتھ ہے بلکل ہم ساز نہیں لے سکتے اس کے حکم بے شاکر آج کے لیے جو بابا ہی ہے اسے تو ہمیں اور بھی زیادہ شدت سے کہ ہماری تکنالوجی ہماری ترقی ہماری سائنس ہمارے خودکار یہ ہتھیار ہمارے مولک ہتھیار کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے اس کا ایک حکم اور نظر نہ آنے والی وہ ایک چیز جس کو کہ آپ کی نہ سائنس سمجھ سکری ہے نہ آپ کی ریسرچ اس کا کوئی توڑ نکال سکری ہے نہ آپ اس کا کوئی اپنی تمام ترقی کے باوجود کوئی علاج نکال سکری ہے آپ بے بس ہیں جی اس ذرے نے ایک چھوٹے سے ذرے جو نظر نہیں آتا اس نے پوری کائنات کو ہلا دی ہم کلی بات کر رہے تھے نا قادری صاحب کے نمرود کے لیے تو مچھروں کا لشکر بھیج دیا تھا جب اس نے کہا بلاو اپنے خدا کو اور اس نے لشکر جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی جس مچھروں کی فوج میں سے ایک جو ہے وہ نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس کو زور سے چوٹ لگتی تھی تو قرار آتا تھا اور اسی چوٹ کے ساتھ وہ ذریلو خوار ہوتے ہوئے کئی سالوں کے بعد وہ ہلاک ہوا تو ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ ایک اگر ہاتھی کو مروا دیتا ہے ابابین سے بے شک تو یہ بابار اس کا پھیلاؤ جائے یہ بھی اسی بازی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے ہماری غلطی ہیں کتائیاں میں آگے ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے ہینا جی کے ساتھ کہ لوگوں کے اندر بھاگ دوڑ اتنی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں تھا کافی چیزیں جو ہم ہم صرف اس کرونا کو نہ دیکھیں اس کرونا کی وجہ سے اللہ یہ بماری کو ختم کر دے پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بڑا کچھ لوگوں کو آئینہ سامنے نظر آیا ہے بلکل بلکل کہ ہم کیا ہیں بلکل جو ہماری دور لگی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے فیملی کے لیے اپنے لیے اور تو بندہ ہر بندہ مینت ہی کر رہے بلکل پر ایکسراورڈنری دور لگی ہوئی تھی باتا نہیں کیا ہو جانا ہے بلکل تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بے شکر ایک ریسرچ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پوچھا گیا ایک سوال اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی آج آخری دن ہے زندگی کا کیا کرنا چاہیں اور زیادہ تر لوگ انہیں نے کہا کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا آخری سانس تک ہم ان کے ساتھ گزار اور ہم میں سے بھی کسی سے پوچھے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جن سے معافی مانگنے کا نہیں موقع ملا جن کی خدمت کرنے کا نہیں موقع ملا جن کو پیار کرنے کا موقع نہیں ملا جن کو یہ بتانے کا موقع نہیں ملا کہ آپ ہمیں کتنے عزیز ہیں کتنے پیار ہیں ہم ان کے ساتھ یہ آخری سانسیں جائے گزارنا چاہیں گے اگر یہ ہماری آخری سانس ہے تو انسان تو نہیں سمجھتا کہ کون سا ہم بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہ جاتے ہیں اللہ پاک اس مشکل سے یہ قرآن پاک کے بھی ہے کہ لگے ہوئے دوڑ مرت میں غافل نہ کر دے مال کی حوث حتیٰ زورتم المقابر کہ تم قبرے جا دے ہم ہر روز ایک قصہ کر رہے ہیں پچھلی امتوں میں کیا تھا یہی کچھ تھا کوئی کہیں تکبر اتنا آگے نکل گیا حب مال حب جا آگے نکل گئی عقائد بگڑ گئے سارا کا سارا اور پھر کیا تھا ہم تو الٹی میٹ جو عذاب آئے اس کی بات کرتے ہیں کیا اس سے پہلے مولتوں کے کئی مراحل چھوٹے چھوٹے آئے بار بار تنبیہ کی گئیں تو ہمارے لئے یہ بھی یہ تنبیہات ہیں جو ہو رہے ہیں دیکھئے نا سپر پاور اور پتہ نہیں کہا سائنس اور ٹکنالوجی پہنچ گئی اور رب نے وہ ذرہ جو نظری نہیں آرہا اللہ سے بڑی سپر پاور اور رب نے وہ ذرہ جو نظری نہیں آرہا انسانی آنکھ سے اس کے ذریعے مطلب ایسا سب کو محتل کرا دیا اور بتا دیا کہ اگر مطلب میری مرضی نہ ہو تو یہ محتل ہو جائے گی ہر شہر اگلی چند لمحہ اللہ حوات پر ہمیں دیکھنے کی امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آتی کیوں ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم واپس رجوع کی طرف چلیں حضرت دعوت علیہ السلام کے خصوصیت اللہ نے بیان کر رہا یہ اواب کہ یہ ایسا میرا پیارا نبی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ خود کو جس معاملے میں علجت ہے نا پھر میری طرح متوجہ کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اگر ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ جس بھی کام یہ جب توجہ پلٹے پھر متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرح تو بار بار یہ چیزیں متوجہ ہونے کے لیے آتی ہیں بلکل بریک کے لیے بھی رکنا ہے سو بریک لینے کے بعد ہم کانٹیل کرے گا مدن سید کونینی واسا خلید رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم ماشاء اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے شکاہ جمعت المبارک ہے اور اس مناسبت سے ہم سب کا یہ وہ ہے ایمان اور ہم سب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہم سب کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کی طرف سے ہنا کی طرف سے جو ہے وہ پہنچ آئے تینکیو فریمچ جمعہ کا دن ہے اور اثر سے مغرب کا جو وقت ہے بہت قبولیت کا وقت دیتا ہے زیادہ سے زیادہ سب اور درود و سلام کا دن ہے ایسے بھی کسر سے پڑھنے کا کہا ہاں جی حسن نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھ دیں ہم بھی کھڑے ہو کے ساتھ جا نبی سلام ہو گئے بلکل آئی 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 کھڑے ہیں ہم ساتھ ہم ساتھ ملکے پڑھ دیں بلکل بسم اللہ کی جی اب شروع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزمے ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ان کی آلہ سمات پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزمے ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی 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 گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزا راکھت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے بزمے ہدایت پہ لاکھوں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم آمین آمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ایک بریک کیلئے رکھنا ہمیں بریک کی بعد ہم کونٹنیو کریں گے رسول پاک صلی اللہ رسول پاک 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 رسول پاک